سٹیرنگ بھی چلتا ہے ابھی کس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں اب تو جدید دور ہے اور جدید تکنولوجی جدید چیزیں بن چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چیزیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک پارٹ ہوں تو آج کرتا ہوں ویلاؤک شروع اس وقت میں راجنپور کے علاقے میں آیا ہوا ہوں تو کنشے کا علاقہ مجھن شریف کے ساتھ تو میں آپ کو آج وزٹ کرواؤں گا اس جہاز کی انڈس کوئین جو کہ تقریباً اٹھارہ سو کے قریب قریب یہ جہاز چلا تھا یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا بڑا تھا اس وقت کا یہ بڑا جہاز تھا یہ کیونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں اب تو جدید دور ہے اور جدید تکنولوجی جدید چیزیں بن چکی ہیں لیکن یہ اس وقت کی سب سے بڑی شریف تھی جو کہ پاکستان میں آئی تھی تو یہ آپ کو یہ اس کی جو سیڑھیاں ہیں اب جو ہے یہ بلکل ختم ہو چکی ہیں کل چکی ہیں تو ابھی چلتے ہیں اندر اور آپ کو اس کا وزٹ کروانے ہیں یہ جو چاچا جی ہیں وہ یہاں پر دیکھ پال کرتے ہیں اس کی رکھ پالی کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا کر پاکستان یا مام کے بارے میں کہ وہ کیا کر سکتی ہے اس کا تو یہ ہمارا ایک کیمتی احساسہ ہے جو کہ یہاں پر تباہ ہوا پڑا ہے بلکل تباہی کی دیہانے پر ہے اور یہاں پر جو لوگ جن کی زمینیں بغیرہ ہیں وہ بھی اس وقت یہ برباد ہوئی پڑی ہے اس کے ساتھ اس کے جو فرنٹ والا جو حصہ تھا اس میں جانے کے لیے یہ اس طرف سے یہ سیڑیاں ہیں اس کے اندر جانے کے لیے اور یہ راجیس کلنگر جس کے ساتھ اس گھور کرے سو ڈیڑھ سو سال کچھ جی بتا رہے ہیں کہ اس کو سو سے ڈیڑھ سو سال ہو چکا ہے یہاں پر یہ بلد جو پڑا ہوا ہے اس کے بتا ہے میں نے آقو کافی پرانا ہے یہ تو یہ خاجہ غلام فری سرکار یہ ان کے دور کا تھا جفت ملا تھا نواف صوبہ صادق برد نواف صوبہ صادق برد نواف صوبہ صادق برد دریان ساتھ باہوالپور کے جو نواف صوبہ صادق برد انہوں نے گفت کیا تھا خاجہ غلام فری سرکار کو تو یہ دیکھے اتنی بڑی شپ آئی ہے تو اس کے جو یہ والے سیڑھیں ہیں اس کے نیچے جانے کے لیے یہ مطلب اوپر آنے کے لیے تو یہ سامنے اس کی جو چھت ہے وہ سب لوہے کی ہے اور ایک بہترین محول کے ساتھ اس طور کا یہ جہاز تھا اگر آپ کو اس طرف جانا ہے تو یہ والے جو جگہ ہے اس وقت یہ والی استعمال ہوتی تھی لیکن اس وقت اب تو اس کی لکڑی وغیرہ جو ہے وہ بھی گل چکی ہے اس کا لوہا جو ہے وہ بھی گل چکا ہے اس کا یہ راجی ٹائنک اب یہ نہیں پتا کہ یہ فیول والا ٹائنک تھا یا اس کا پانی کے لیے تو کہ اس کے جو ٹائنک کا استعمال ہوتے تھے پانی کے لیے یہ وہ چیز تھے اس کے جو انجین تھے وہ یہ تھے یہ سامنے والے اس کے انجین ہے اور ایک یہ پڑا ہے جس کو روکنے والا لنگر یہ تھی جس کی پانی کی ٹائنکیاں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور یہ اس کے اندر جانے کے لیے ایک راستہ یہ والا بھی تھا اس کو آپ تین مطلب بنزلہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک اس کے اندر اندر جو ہے اس کے کمپارنمنٹ تھے جہاں پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہیں بگرہ تھیں یہ والا میدان فرش پر تو اس کے علاوہ جو اس کی یہ اوپر چھتا ہے وہاں پر بھی یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جنگلے بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کی جو سیڑھی ہے اوپر جانے کے لیے وہ نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اوپر آپ کو زمین کروا سکتے ہیں تو باقی یہ جو ہے یہ اوپر بھی اس کو مطلب بیٹھنے کے لیے جگہیں بگرہ تھی یہاں پر بھی تھی اور وہ فرنٹ پلی سائٹ پر بھی تو ابھی چلتے ہیں تو یہ راجی اس کا مین پیچھے والا حصہ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل ختم اب یہ چلنے کے لائق تو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے تو اس کی جو پیچھے والی سائٹ ہے یہ جگہیں یہ واشروم کی تھی یہاں پر واشروم بھی تھے تو باقی یہ والی جو جگہیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جو ہیں اس کے جو پنکھے وغیرہ تھے انجن کے یہ ان کی جو شافٹیں ہیں یہ جاری ہیں ان کی شافٹ یہ والی ان کے جو پنکھے ہیں وہ پیچھے کی طرف دو تھے اس کے بائک سائٹ پر ایک یہ یہاں پر یہ پورا ڈھکا ہوا تھا یہ ایسے نہیں تھا بلکل ہی بند تھا یہ تو ایک یہ اس کا حصہ اور جس کا آگے ہے وہ ہے انجن روم اس کا یہاں پر آکے جس کا آجاتا ہے انجن تو یہ ہے جس کتنے بڑے بڑے انجن اس کا لوہا جو ہے وہ بہت مضبوط یہ دیکھیں اس کا جو انجن وغیرہ یہ دو انجن تھے اس کے ایک چلتا تھا بتانے والے یہی بتاتے ہیں کہ پہلے ایک چلتا تھا اس کے بعد اگر اس میں کوئی خرابی ہو جاتی تو پھر دوسرا یا کوئی اس طریقے سے کوئی یہ والے تھے یہ ہم پر شیشے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا شیشے لیکن اس وقت تو یہ بلکل فتان ہے اس کے انجن بہت بڑا اس دور کا ہے کیونکہ اس دور کی وجہشپ ہے وہ بہت بڑی تھی تو اسی لئے اس کے انجن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے انجن ہیں اس کے اس کے یہ دیکھیں یہ لیور ہیں اس کے یہ تمام لینکوں کو استعمال جیسے ہوتا تھا یہ اس دور کا ایک ہی ورل اس کا ہے اور ایک ہی ہے اس ٹائپ کیس میں لیور لگے ہوتے ہیں اور اس کے انجن کافی بڑے ہیں اور اس کا دھوہاں وغیرہ تھا سیلنسر وہ یہ جا رہے ہیں یہ ورل اس کا سیلنسر ہے کیونکہ یہاں سے باہر کی طرف جا رہا ہے اس انجن کا دوسری طرف سے ہے باقی اس میں جو پانی وغیرہ والا سین تھا وہ یہ چیز تھی کیوں کہ اس لینڈرہا ہوسے انجن روم کے بعد آ جاتے جی یہ والا حصہ اور یہ سامنے اس کے آگے جو ہے اس کے آگے مزید پھر دوبارہ اسی ٹائپ کا ایک اور حصہ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ والا یہ اوپر سے یہ کیونکہ اس وقت یہ والی چیزیں نہیں تھیں یہ بند تھا بالکل ہی تو یہاں پر پیٹھنے کے لیے تمام جو سہولتیں تھیں وہ موجود تھیں یہ راجیس کا جرنیٹر جرنیٹر روم اس کے بعد یہ والا اس کا حصہ اب بالکل ہی گل چکا ہے یہ اور یہ والا اس کے جو کمپانمنٹ بنے ہوئے تھے علیدہ علیدہ سے تھے تمام جو جگہیں تھے اس کی اس کا جی لاسٹ میں یہ والا حصہ ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ چھوٹا سا سامنے وہ اوپر سے اس کی سیوڑی علیدہ ہے اس کا کوئی علیدہ کوئی سین تھا تو یہ علیدہ کے لیے اس کی جو سیوڑی وہ وہاں سے تھی نیچے یہ اس کے اوپر تمام پھٹے اوپر لگے ہوئے تھے لکڑی کے کہ آپ کو یہ بولڈ اس کے نظر آ کریں گے تمام تو یہ والا بند تھا جیسی دیکھیں اس طرف سے یہ سیوڑی لگے ہوئی ہے اس کی تو ابھی چلتے ہیں اوپر اس سے اس کی جو یہ والی سیڑی ہے اسی سے چلتے ہیں اوپر اگر یہ کام کرتی ہے تو لیکن نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مشکلی کام کرے گی کہ وہ اوپر سے ہل رہی ہے لیکن اسی رستے سے جس رستے سے ہم لوگ آئے تھے ہمیں اسی سے ہی واپس جانا پڑے گا اور جو اس اس شپ میں جو واش روم تھے وہ ایک سائیڈ پر تھے جیسے والے یہ جو ہیں اس کے واش روم یہ سامنے ہیں یہ اس طرف اس کے جو دور ہیں یہ لوگ ہے اس کو تو یہ اس دور کی لکڑی اسی دور کی ہے لوہا اسی دور کا ہے تو یہ اس دور کی مضبوطی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا پرانا جو جہاز ہے وہ ابھی بھی یہاں پر پڑا ہوا ہے اور بلکلی برباد ہوا پڑا ہے ابھی چلتے ہیں اور جو بندہ یہاں پر اس کی دیکھ بال کرتا ہے اور اکفالی کرتا ہے اس کی ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ اس کا ڈیٹیل وغیرہ مزید کیا ہے اگر ان کے پاس کوئی ہے اگر وہ بتاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کی اس کے بارے میں کوئی چیز بتائیں تو اس کا جو یہ سامنے بھی آپ کو نظر آ رہے گی یہ کشتی یہ پڑی ہوئی ہے اور جو اس سے بھی بڑا جہاز تھا وہ سامنے پڑا ہوا ہے وہ والا تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی دوبارہ انشاءاللہ جلد آئے گی تو اس کا جو پار ٹو ہوگا وہ انشاءاللہ بنائیں گے ہم اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائڈ یہ تھی تو یہ جو یہ سامنے اوپر یہ والا اس کا جی سٹیرنگ یہ اس پوشن ہے تو یہ اس کو جو چلانے کے لئے جو چیزیں تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے دونوں سائڈ سے یہ پولیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ والی جو چین ہے تو یہ چین اور اس میں جیسے ٹوچین ہوتی ہے اس ٹائپ کا یہ جا رہا ہے وہ سامنے اس طرف اور یہ جو پیپ ہے اسی میں جائے گا نیچے اور یہ دوسری سائڈ ہے اس سائڈ پر بھی یہ تھی سکتے ہیں آپ کے یہ سامنے آ رہی ہے تری موٹی سی لوہے کی یہ ٹوچین جیسے کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے اور یہ اس پائپ میں جو ہے جائے گی اور نیچے سے پولیا لیدہ ہوگی جو کے مطلب اس کو کھمانے کے لئے آئیکن پیک پیچائے گی ہے اس کے اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں اس کی سیڑھی جو ہے وہ نہیں تھے تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی آ چکے ہیں ہم لوگ تو یہ را جس کا سٹیرینگ بھی چلتا ہے بھی یہ دیکھ ستیاں اتنی بڑی اس کی کرا رہی ہے جسے یہ کھومتا تھا ہے اس کے اندر جو ہے یہ سامنے کے ساتھ ہوتی تھی یہ رہی ہے اس کی جو چین ہے جو نیچے جا رہی تھی اس پھولی کے ساتھ اور یہ والی سائیڈ بھی جا کے اس پہ وہ چین کے ساتھ ہوتی تھی یہ رہی ہے اس کی چھت اوپر وہ سامنے کے طرف ایک پوشن اس کا اوپر اور یہ یہاں پہ جو ہوتی ہے اس کا سٹیرینگ اور اوپر سے کھڑے ہو کر اس کا یہ والی ہو آتا تھا سامنے اب اس کی چھت کے اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا اونچا ہے بہت اونچا ہے زیادہ اونچا ہے یہ جہاں پر میں چل رہا ہوں اس کے نیچے وہ گارٹر ٹائپ لگے ہوئے ہیں تو اس لیے میں اس کو پر ابھی جو ہے چل رہا ہوں اس کے اوپر دیکھیں نشائی حضرات جو ہیں وہ کتنی یہاں پر ماچس کی جو تیلیاں پڑی ہوئی ہیں اور سیرت نے بھی پڑی ہوئی ہیں تو اپنے ویلوگ کا میں کر رہا ہوں یہیں پر اینڈ اس کا جو پارٹ ہو رہا ہے وہ بھی آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ میری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری اس چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کرتے ہیں حال پر سیک تو آج کس لوگ کے ساتھ میں یہ دیجئے اجازت اپنے کی کا خیال کا افریز ہے